کہ اگر کوئی کرپشن اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بنیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمولائز کر دیا مگر ٹپلت اللہ کو آپ ڈیکرمولائز کر رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ یہ خانون سمویدھان کے خلاف کیوں ہیں آپ نے صحیح کہا اس چیر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندووں میں نہیں ہے مسلمانوں میں مگر میڈم سپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامرز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ڈیورس کے خانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے ایک سال کی سزا کیوں ہے اس کو اور مسلمان کو تین سال کیوں ملے گی کیا یہ آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن نہیں ہے میڈم یہ خانون تری سیونٹی 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 سیونٹ میں ہام تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا ہام تھیوری کے خلاف ای ایک اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منطری صاحب نے بڑی بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکوانسٹری خرا دیا میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سا عصہ بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے پرپل تلاک کون کونسٹریشل کہا گیا خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مزگائیڈ مت کریے میڈم سپیکر میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بینٹھم نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کہا کہ اگر خانون کی ضرورت نہیں ہے خانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم میں ذرا سن لیجئے میڈم میڈم پلیس سن لیجئے میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میریج ایک سے مستشنہ رکھا کیوں رکھا آپ نے کیونکہ ہم آٹیکل ٹوئنٹی سکس اور ٹوئنٹی نائن کی بات کرتے ہیں میں ابھی ہم آدم یہاں پر اتنے بڑے بڑے خابل لوگوں سے سنا خوران کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو خوران بارے میں ان کو فضیلت الشیخ کہتے ہیں شیخہ کہتے ہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا آپ تو توحید اور ختم نبوت کا اخرار کرنا چاہیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو وہ بھی پڑھ لیجئے میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتہ کی بات آتی ہے آپ کے طرف سے کیا میری مانیتہ نہیں ہے آپ کا فیت آپ کا فیت اور میرا فیت میرا فیت نہیں ہوگا میڈم کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم کیا آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا وائلیشن نہیں ہے میڈم تو میں آپ چپ یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم اچھا میڈم حیرت کی بات دیکھیں میڈم آپ ایک مہیرہ ہیں میڈم محذب کے ساتھ عرض کر رہا مجھے کہنے دیجئے آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیر کر سکتا ہے وہ گناہ نہیں ہے مگر اگر کوئی ٹرپل تا لاہ کہے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نون ایسٹ شادی نہیں تکتی جب شادی نہیں تکتی تو کس بات کی سزا جائیں گے آپ تری سیونٹی سیونٹ ہام تھیوری آپ کے سامنے اور میڈم تین سال کی سزا کمونل رائٹ ون فورٹی ایٹ ون ففٹی تری ایٹ ٹو نائنٹی فائی میں تین سال کی سزا اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو دو سال کی سزا ارے بنتھم اور مونٹسکیو کو پڑھ دیجئے کوئی نیشنل لاہ سکول کے فورٹیئر کے سوڈن کو بٹھائیے وہ آپ کو گیان دے دے گا اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹراک ہے میں آپ کو تجویز پیس کر رہا ہوں کنڈیشن لکھئے کہ اگر کوئی مسلمان نکانہوں میں لکھئے اگر ٹپل تا لاکھ دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹپل دینا پڑے گا اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ پورے ملک میں می ٹو مومنٹ ہوا می ٹو مومنٹ خواتین نے نکلا کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر کہاں گئے بتائیے کہاں گئے بتائیے اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پاکی میں ایسے شخص کو تو نکال کر پھیکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی ذک نوٹی ان کو دبایا لیس تھا وہ جس کو مردو میں کیا کہتے ہیں میدم توتہ چشمہ کہتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دی